میں بطور ایک پاکستانی اور محبے وطن کے ڈاکٹر آمد لیاکت حسین سے گزارش کروں گا جن کی آج سے تقریباً سات سے آٹھ روز قبل ایک ویڈیو مندر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے نہایت فاص زبان استعمال کی ہے اور بقول ان کے یہ ویڈیو غلط ہے یہ ان کے خلاف ناجائز پراپوگنڈا ہے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہاں پر آپ کے علاوہ بھی کچھ لوگ موجود تھے بعض علماء موجود تھے ان کو سامنے لائے جائے کیمرے کے کیونکہ آپ کے فینوں کی تعداد لا محدود ہے جن میں سے میں بھی ایک ہوں اور میں آپ سے ایک فین ہونے کی ایسیت سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں غلطی انسان سے ہوتے ہیں انسان خطاوں کا پتلہ ہے لیکن آپ غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں پہلے آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کی لیکن آپ نے اس کی معافی مانگی پھر ڈگری کا معاملہ چلا پھر یہ سات آٹھ دن قبل یہ ویڈیو کا معاملہ چلا کیا یہ ڈراما ہے کیا آپ نے سوام کو پھتو سمجھا ہوا ہے کیا اس آپ بے سوام کو اور مزید بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کی بھول ہے یہ دینی معاملہ ہے یہ مذہبی معاملہ ہے اب ویڈیو کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جھوٹ ہے میں الفانجہ بات کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سو فیصد ٹھیک ہے کیونکہ ایڈیٹنگ باتیں ایڈیٹنگ کی جا سکتی ہیں حرکات ایڈیٹنگ نہیں کی جاتے ہیں آپ نے جونسیس میں فاس زبان استعمال کی ہے وہ ایڈیٹنگ شاید کی ہو لیکن میں وہ بھی کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کے یہ جو مکھلنگ والی باتیں کر رہے ہیں یہ جو ایسے ایسے آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ جو ایسے ٹوپی ڈالتا ہے ایسے ٹوپی ڈالتا ہے یہ سب کیا ہے اس عوام کو بے وقوف نہ بناؤ ان نوجوانوں کا اگر یہ نوجوان اس کوئی وی قوم کا کچھ نہیں گاڑ سکا اگر یہ قوم بیدار ہو گئی تو پھر بہت مشکلات بڑھ دیں گی آپ کے لئے بھی اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے ان جوں سے لوگ موقع پر موجود تھے ان کو بلائیں اور یہ کلیر کریں لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ سچ ہے احمد علیاء کرت صاحب آپ اون کیمرہ تو پینو لنتحاد المسلمین کی بات کرتے ہیں اور آف کیمرہ آپ کہتے ہیں کہ سڑھ دیوبندی یا علی آپ نے دیوبندیوں کی عزت ناموس پر حملہ کیا ہے ہم دیوبندیوں کے بھی چانے والے ہیں ہم حضرت علی کے بھی چانے والے ہیں ہم صحابہ کے بھی چانے والے ہیں اور میں اس ویڈیو سے اپنے بڑے بڑے انکروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شاید مسعود صاحب جوید چودی صاحب کامران صاحب حامد میر صاحب اور ممشہ لکمان صاحب کہ آپ اس انسان کو اکسپوز کریں اس کی اصلیت کو عوام کے سامنے لائیں کیونکہ عوام بیتاب ہیں عوام سات آٹھ دن سے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہیں وہ نہ ان کو دیکھنا چاہتی ہے نہ ان کو چھوڑنا چاہتی ہے کیونکہ انہیں صحیح حقیقت کے حقائق کا نہیں پتا آپ اس کو اکسپوز کریں خصوصاً اس کے ڈنگریوں کے معاملے کو اکسپوز کریں کیونکہ یہ نوجوان اس سچ کی تلاش میں ہیں اور یہ سچ آپ بھی دکھا سکتے ہیں اور اس کا پروف آپ بھی دکھا سکتے ہیں اور ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ پلیز خدا را اس مسئلے کو سال کریں کیونکہ یہ چھوٹا سا مسئلہ کل کسی اور بڑے مسئلے کی جانب ہمیں انسا سکتا ہے